بھئیہ خوشی نہیں مل رہی ہے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا ہوں بہت پریشان ہوں جوب بھی لگ گئی ڈریم والی اور ڈریم گرل بھی مل گئی ڈریم بائی بھی مل گیا بائی فرینڈ بھی مل گیا شادی بھی ہو گئی ساری جکہ پر گھوم کے آ گیا ڈریم کار بھی لے لی پر بھئیہ خوشی تو مل ہی نہیں نہیں ہے پتہ نہیں خوشی کہاں چلی گئی ہے مجھ کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ لوگ خوش رہتے کیسے اگر رہتے بھی ہیں تو کیسے رہتے ہیں میں تو بہت خوش ہوں میں بہت زیادہ خوش ہوں اپنا پرابلم پتہ ہے تمہاری کیا ہے خوشی کے ساتھ پرابلم تمہاری خوشی کے ساتھ یہ ہے کہ تم خوشی ڈھونڈ رہے ہو تم خوشی کو ڈھونڈ رہے ہو اور جب تک تم خوشی کو ڈھونڈتے رہو گے تب تک نہیں ملے گی اس کا ایک پوائنٹر بتا دوں کہ تم کو ایسا لگتا ہے کہ pleasure is equal to happiness ایک بھائی پھر سے pleasure is equal to happiness پر ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا ہے pleasure is totally different thing and happiness is totally different thing تو اس ویڈیو کے اندر ہم pleasure اور happiness کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں دیکھو simples of under تم کو زیادہ complicated terms کے اندر نہیں بتاؤں گا بہت آسان language کے اندر بتاؤں گا جو بھی چیز تم کو باہار سے مل رہی ہے جو بھی چیز تم کو باہار سے مل رہی ہے وہ pleasure ہے for example اگر تم کو ایسا لگتا تھا کہ میں اپنی dream job لے لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا job کہاں سے ملی باہار سے ملی job باہار سے ملی تو کیا ہوا باہار سے ملی نا تو وہ pleasure ہے تم کو ایسا لگا کہ میں girlfriend بنا لوں گا girlfriend بن گئی باہار سے ملی pleasure ہے جو بھی چیز تم کو باہار سے ملتا ہے وہ سارا pleasure ہے چاہے وہ کچھ بھی ہو happiness تمہارے اندر سے create ہوتی ہے you have to create happiness basically you don't have to create you have to choose to be happy right you have to choose to be happy اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ that you are smart then you should be happy because happiness is a choice تم کو internet نے تم کو music نے تم کو گانوں نے تم کو matrix نے تم کو movies نے تم کو netflix نے اور تم کو تمہارے بڑوں نے چوتیا بنا رکھا ہے کہ بھائی خوشی تو بھار سے ملے گی یہ کر لے وہ کر لے خوشی مل جائے گی ملی تمہیں ان سے پوچھو جو تم سے کہتے ہیں خوشی بھار سے ملے کیا ان کے پاس ہے نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ ملتی نہیں ہے right اگر ایک چیز سمجھتے ہیں emotions دیکھیں emotions کو سمجھتے ہیں ہم تھوڑا ساتھ اب تم کو سمجھ مہینگا happiness اب emotion کو جب ہم الگ الگ کریں گے تو وہ بنتا ہے E and the motion کیا بنتا ہے وہ E and the motion motion کا مطلب کیا ہوتا ہے چلنا movement motion کا مطلب ہوتا ہے movement اتنا بات سمجھ میں آ گیا آ گیا ہوگا اب تم کو ایک بات سمجھاتا ہوں جب بھی تم کو گھبرات ہوتی جب بھی تم کو انزائیٹی ہوتی جب بھی تم کو ڈر ہوتی ہے تم رک جاتے ہو تم ٹھہر جاتے ہو تم فریز کر جاتے ہو تم کو کچھ کرنے کا من نہیں کرتا ایسا ہی تو ہوتا ہے جب تمہا انزائیٹی ہوتی ہے تم کو ایک ہی جگہ بیٹھنے کا من کرتا ہے اور کچھ کرنے کا تمہیں من نہیں کرتا ہے میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی اپنے کونک اندر دبا رہوں اور وہاں سے کبھی بھار نہیں نکلوں right and when it comes to motion تب تم کو happiness feel ہوتی ہے اب happiness feel کرنے کے لیے تم کو ایک اپنا بڑا purpose decide کرنا پڑے گا کیونکہ motion move کرنے کے لیے right اپنے آپ کو move کرنے کے لیے you need to have a goal اگر تمہارا پاس goal نہیں ہے then you'll keep on wandering here and there یہاں بھی چلا جاتا ہوں یہاں بھی چلا جاتا ہوں یہاں بھی چلا جاتا ہوں اب کہو گے ابھی تو آپ نے کہا کہ happiness اندر سے آتی ہے happiness اندر سے آتی ہے تو وہ purpose بھی تو تمہارا اندر سے آ رہے ہیں کیا میرے کو اس purpose پہ چلنا ہے اس بڑے goal کو decide کرنا ہے جب move کرتے رہتے ہو تب تم دھیرے دھیرے اپنی بھی problem solve کرتے رہتے ہو تب تم کو ایک sense of achievement آتا ہے right this is called the happiness happiness بہار سے نہیں ملنے والی ہے اور اب تم کافی ٹائم سے بہار سے ڈھونڈ بھی رہے ہوگے بہار سے pleasures لے رہے ہوگے اب تم آرہ جو brain ہے وہ addict ہو چکا ہے pleasure کا تمہارا brain addict ہو چکا pleasure کا اب تم ہوگی اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ ہوگے تب تک تم اپنی darkness کو نہیں دیکھ پاؤگے جب تک تم darkness کو نہیں دیکھ پاؤگے تب تک تم comfortable نہیں ہو پاؤگے تب تک تم اندر کیسے جاؤگے اپنے happiness کو اندر سے ڈھونڈ نے کے لیے اندر تو ہم آگے اور ویڈیوز بنائیں self improvement کے بارے میں again in a very very simple language زیادہ complicated language نہیں کہ dopamine serotonin chemical cortisol نہیں بہت simple language کے اندر simple steps ملیں ابھی تم کو ایک step بتاتا ہوں بہار جاؤ کوئی بھی کتا پکڑو پکڑنا نہیں کوئی بھی جانو جانو گائے جو بھی تمہارے آس پاس ہو یہ decide کر لو کہ daily میرے کو کھانا دینا ہے that's it ایک task add کر daily i have to give that animal food بس ابھی اتنا کرو باقی next video next lecture and please don't forget to subscribe to the shikshit talks کیونکہ ہمارا mission ہے کہ آپ لوگوں کو shikshit بنا کے internet پہ کافی سارے لوگ تم کو غلط چیزیں بتاتے تمہار دماغ میں غلط چیزیں بھر رہے تمہار دماغ میں insecurities بھر رہے جس کی ویسے تم happy نہیں ہو اس کو ختم کرنا stay shikshit stay healthy stay humble this is your boy shikhar chaudhary take care